تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالے گروہ بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو پا آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی میری ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلی بھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں مورو کے بارے میں تو ریسنلی مورو نے یہ ناؤنس کیا کہ وہ ایک ٹی وی ڈراما میں آنے والے ہم ٹی وی کے ڈراما میں انہوں نے کہا coming soon to a ٹی وی سکرین نیر یو اور اس ڈراما میں وہ اپنا امان اللہ کا کریکٹر پلے کریں گے اور اس ڈراما میں ان کے ساتھ سی بی ایر سلان نصیر اور میرا بلی بھی ہوں گی اور یہ ڈراما اس رمضان میں آئے گا اور اس کے علاوہ ابھی ہم ٹی وی کے ڈراما میں دانش علی بھی آنے والے ہیں اسی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا on the way to film my first ever ٹی وی ڈراما سیریل تو کیا آپ لوگ اس کے لیے excited ہو یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ جنید اکرم کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جنید اکرم کا ایک گیم شو آنے والا ہے تو ابھی فائنلی انہوں نے اس کے بارے میں آناؤسمنٹ کر دی ہے اور انہوں نے اسی کے ساتھ ایک فارم کا لنک بھی دیا جہاں پہ آپ لوگ جا کر اپنی ریجسٹریشن وغیرہ کروا سکتے ہو ہاں جی دوہزار بائیس کی سب سے بڑی میگا جمبو نیوز کنجی سویک کا گیم شو پروپر سیٹ والا انشاءاللہ منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو میرے فائنز ہیں وہی کھیلیں کسی اور کیوں کھیلائیں تو یہ میں نے لنک ڈالا ہے اس میں فارم فل کریں ایسلیٹسیزم ریکوائیڈ ہے یہ نہیں ایک جیسے کپڑے یہ نیلی چھوڑیاں کس نے پہنی یہ فون ملیا فون ملے گا بہت سارے پرائزز گفت ہمپرز پرفیوم خالی لڑنے نہیں لڑکیاں بھی آئیں کھلنے اوپن سپیس ہے سیف سپیس ہے سب کو چانس ملے گا تو یہ فارم ذرا فل کر لی جائے گا کوڈنیشن ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی منڈے سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تین چار دن کی ایکٹیوٹی ہے جو جیتا جائے گا وہ آگے تک جائے گا جو ہار جائے گا جو ہارے گا اس کو بھی ملے گا کوئی خالی ہاتھ کی جائے گا یہ گنجی سویک کا رول ہے جو گیم کھیلے گا اس کو کچھ نہ کچھ فونز کیش ویش سب مل رہا ہوگا سو منڈے سے ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دعائیں چاہیے آپ سب کی گنجی سویک کے فینز ایکٹیویٹ ہو جائیں فارم فل کریں and see you انشاءاللہ تو چلے بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ نادیر علی کے بارے میں تو ابھی ریسنلی نادیر علی کا نادیا حسین کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ آیا تو وہیں پہ نادیر علی تھوڑا بہت ٹرول کرتے ہیں ہانیا آمیر اور اکرا عزیز کو تو ان کے پوڈکاسٹ کا وہ والا پارٹ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں جہاں پر وہ اس پارے میں بات کر رہے تھے اگر آپ نے ان کی یہ پوری ویڈیو دیکھنے ہیں تو جا کر دیکھ سکتے اور لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا کون ہے ہانیا آمیر وہ بھی آپ کی ہائٹ کے جتنی ہے اور میری ہائٹ جتنی ہاں اکرا عزیز تو آپ کی ہائٹ جتنی ہے اچھا ہاں نیچے بیٹھ کے تو دیکھیں آپ صحیح ہاں یہ ہے اکرا عزیز دو آ جائے اچھا اکرا عزیز دو آ جائے تو آپ ایک باتیں ہاں تو آپ تو جھکے ملتی ہوں گی آپ تو یوں ہی گودھ میں اٹھا لیتی ہوگی اور اکرا کیا حال ہے تو چلے بھی اگلی نیوز کے آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ رزا سمو کے بارے میں ہوتی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رزا سمو کی پی ایس ایل پر ایک ویڈیو آنے والی تھی لیکن پی ایس ایل ابھی کچھ یوٹیوبرز کو سٹرائکس وغیرہ دے رہے ہیں تو وہ ویڈیو ابھی انہوں نے اپنے سیکنڈ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا لیکن وہاں پر بھی ان کو سٹرائک کا ڈر تھا اور اسی ویڈیو میں انہوں نے پی ایس ایل کا نام بھی کچھ اس طرح سے لیا کیونکہ اپنا کرکڑ کا گیم آف تھرونس تو چل رہا ہے اور وہ ہے پی ایس پی ایس پی ایل پتہ کیا پورا نام بھی نہیں لے سکتے سنائیں دھڑا دھڑ سٹرائکیں وجنی ہیں تو یہ رکس تو ہم نہیں لے سکتے یہ ویڈیو شروع میں ہم نے سوچا تھا ایس پی ایس پی بنائیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں فوٹوز یوز کرنی پڑ رہی تھی ہمیں ویڈیوز یوز کرنی پڑ رہی تھی تو مسئلہ آ جاتا تو ہم نے کہا بھائی سکون سے بیٹھ کے بات ہی کر لیتے یا پھٹی ہوئی ہے سٹرائک تو نہیں آئی سٹرائک تو نہیں آئی نہیں آتی سٹرائک میں بتا رہا ہوں ہم کوئی 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 گرافکس نیوز کر رہے ہیں اور اس کے لئے بولو وجاہت نے بھی پی سی بی پر میمز وغیرہ بنائی تھی تو ابھی ان کو بھی ایک کوپی رائٹ سٹرائک ان کی طرف سے آ چکی ہے تو پتہ نہیں بھائی اب یہ پی سی بی والے سٹرائکس والا کام کب تک روکیں گے تو چلے بھی اگلی نیوز کو آ رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ فیروز خان اور دانیال خان کے بارے میں تو کچھ ٹائم پہلے فیروز خان نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا ٹک ٹاک اس کینسر آئی ریپی لیکن ابھی خود بھی فیروز خان نے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو اسی کو شیئر کیا دانیال خان نے اور اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا اس پرسم کا کانٹنٹ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا تو اس فیس بک انسٹرگرام یوٹیوب ہر جگہ پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پلیٹ فارم کینسر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹنٹ کریٹر جو ہے وہاں پر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اتنا غصہ مت ہو اور مجھے گالیاں مت دو کوئی بھی نئی چیز آتی ہے نا اس سے ہم لوگ انسیکیور ہوتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور انڈ میں ہم اس کو خود ایکس اپ کر لیتے ہیں اور جوائن کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا آٹھ سال پہلے یوٹیوب فیس بک ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے ہم لوگ ریڈیو کیا کرتے تھے ٹی وی شو کیا کرتے تھے فور مین شو کے نام سے آج تی وی پہ آتا تھا جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تو میری جو ٹی وی انڈسٹری کے کچھ دوستوں نے میرا اسی طرح سے مزاک اڑایا تھا کیا کر رہا ہے تو یہ کیا بکواس چیز ہے اور اب سب کو انسٹریگرام یوٹیوب ٹک ٹاک فیس بک کی ضرورت ہے تو ہم جید گئے دوست تو چلی بھی اگلی نیوز کے ویرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ حریم شاہ کے بارے میں اس ریسنلی حریم شاہ کا میٹ اپ ہوا الطاف حسین کے ساتھ وہ ویڈیو کلیپ ابھی پورے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل چل رہے ہیں تو وہ کلیپ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں دعا ہے اللہ آپ کو ہر مسئلے میں اللہ خوش رکھے اور ہر مشکل مسئیبت پریشانی سے بجائے اور اللہ مستقبل آپ میگوارڈ بلیس یو این میگوارڈ گیو پروسپرس فیوچر تینک 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 تو چلی بھی اگلی نیوز کے ویرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ دیفن فن کے بارے میں اس ریسنلی دیفن فن نے پریزار ٹراما کے پیروڈی کے دو اپیسوڈز ریلیز کیے تھے اپنے چینل پر اور انہی پر ان کو کافی اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ابھی نئی ویڈیو بھی آنے والی ہے اسی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے دیفن فن کے بعد نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا پریزار والی ویڈیو کو آپ لوگ انہیں کافی کافی سرا اور آتے جاتے ہیں لوگ مجھے ہستے میں دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے بھائی پریزار ہے تو اصل پریزار کو بھول گئے ہیں اور نقل پریزار کو کہہ رہا ہے پریزار ہے تو بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگا اور دوسری بات یہ کہ اب ہم نیکس ویڈیو تیاری کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت خطرناک ویڈیو ہے الگ کونسپٹ ہے یونی کونسپٹ ہے انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگو بہت مدہ آئے گا تو چلے بھی کچھ انٹرنیشنل نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں KSI اور لوگن پول کے بارے میں تو ریسنلی لوگن پول کے ساتھ ایک کافی فنی انسیڈنٹ ہوا تو ایک جگہ پہ لوگن پول اور KSI کی جو ڈرنک ہے پرائیم وہ ایک بندر لے کر بھاگ جاتا ہے تو اسی کلپ پر رییکٹ کیا KSI نے اپنے ریسنٹ ویڈیو میں آپ خود دیکھ لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا مانکیز مانگز لوگن پول انسیڈ پرائیم this is like the best advertisement ever okay got the camera leave what do he's got the camera he's got the camera oh my god yeah he's taking your camera he's got prime the monkey he has prime he took my prime wait what why is my uncle stealing the prime fam just ask just ask me if you want some prime that's amazing i mean that's the shit you can't even make up like that just happens how does لوگن get into these situations i'm here just giving prime to like my friends and family and he's still giving it to my friends and family subscribe and we'll see you in the next video and allah peace there's peace what's allah